میراج میں سیڑھی کا چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان تک پہنچنا آپ کو بتائے سب سب آسمان وات انتباہ کا سات آسمان ہے لیڈ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل امین نے دستک دیا آسمان کے دروازے ہیں اور آسمان کے دروازے بند ہیں اور ان کے نگران محافظ فرشتے موجود ہیں تو اس درماندے کے خازن کو جب دستک ہوئی تو آسمان کے دروازے نے پوچھا کون حضرت جبریل امین نے اپنا بتایا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لکا ذکرک ساری دنیا مخلوق کائنات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مطرف پہچاننے والی اور میرے رب کا شکر اور کرم کہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی فرشتے نے دروازہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جب یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ملاقات کا پروانہ آتا کیا ہے تب دروازہ کھولا گیا بڑا سٹرک ڈسپلن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام اور اللہ نے آسمان کی حفاظت کا نظام بہت بابندی سے کر رکھا ہے پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے نبی اول بشر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا مرحبا مرحبا میرے بیٹے روایات سے پتا چلتا ہے بہاری کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو قصیر لوگ تھے ان کے بائیں جانب بھی قصیر لوگ تھے ان کے دائیں جانب بھی قصیر لوگ تھے جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تھے لوگوں کو تو مسکراتے تھے گویا خوش ہوتے تھے گویا مسرور ہوتے تھے مطمئن ہوتے تھے اور جب اپنے بائیں جانب لوگوں کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے گویا قمگین ہوتے تھے دکھی ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے پوچھا گیا یہ کیا قفیت بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنی نو دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو ہم بھی جانتے ہیں کون نیک لوگ اور شریر لوگ فرما بردار اللہ کے اور فرما بردار شیطان کے تو یہی تھے دائیں بائیں رحمان کے بندے دائیں تھے شیطان کے بندے بائیں تھے دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کی تفریق ہو چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں ہاتھ عبادت الرحمان کو دیکھتے تھے اللہ کے عبادت گزاروں کو فرما برداروں کو نیکوکاروں کو دیکھتے تھے اپنی اولاد اپنی ضروریت میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کے ماں بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنی اولادوں میں سے نکوکاروں کو اپنے لئے صدقہ جاری اولاد کو دیکھ کر خوش روتے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جب اپنی اولادوں اپنی نسلوں میں سے گناہگاروں کو سرکشوں کو نافرمانوں کو کوئی بترین انجام سے دوچار ہونے والے جہنم میں ڈالے جانے والے عذاب سے دوچار ہونے والی اولاد کو دیکھتے تھے تو روتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت اور اس کا پیغام اپنی اولادوں کی عقبت کی فکر کرنا اپنی اولادوں کی دنیاوی ترقی پر خوش نہیں رب کی فرما برداری رب کی بندگی رب کی عبادت اپنی اولادوں میں دیکھ کر خوش ہو جانا اپنی اولادوں کی دنیا کے خسارے نہیں آخرت کے خسارے سے بچنے والی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جانا اور اپنی اولاد کو جہنم کے گڑے میں گرتے وے عمل کرتے ہوئے دیکھ کر غم زدہ ہو جانا رو پڑھنا تڑپ اٹھنا اپنی اولادوں میں سے نیکوکاروں کو دیکھ کر خوش ہونا اور گناہکاروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے جو قرآن کا بھی حکم ارے خودی نہ بچ جاؤ یہ غلول عظم نبی ہے اللہ کے اول نبی ہے اول بشر بھی ہے اول نبی بھی ہے ان کی سنت میرے لئے اور آپ کی لئے بہت بڑا نمون ہے کیا ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں شبہ میراج تو گزر جاتی کیا شبہ میراج کو ہم بھی اپنی اولادوں کو پرکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کونسی اور بائیں ہاتھ کونسی ہے اور اپنی ساری اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کا غم اور فکر ہماری زندگی کا فکر ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی اولاد بنانے کی کوشش ہے افٹ ہے صحیح ہے محنت ہے دعائیں ہیں طلب ہے تڑپ ہے اللہ ہمیں اس کی تحفیق عطا فرما دے دوسرے آسمان پر یہی پروٹوکال دروازے کا کھٹکایا جانا وہی مقالمہ وہی سلام جواب دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کی شکل میں دیکھا تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاپے کی موت کے بعد نہیں جوانی کی حالت میں اٹھایا کیا تھا تیسرے آسمان پر ہم نے ابھی صورت پڑھی بہت حسین اب صلی اللہ علیہ السلام میں فرمایا چودوی کے چان سے خسین حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات چوتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچ میں اور چھٹے آسمان سے وَجَعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنَخْلِ حضرت حارون علیہ السلام اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو کوئیا آپ دیکھ لیجئے کہ اس سفر محراج میں رسول اللہ علیہ السلام کی باقی انبیاء سے بھی ملاقات ہے لیکن اولوالعظم انبیاء سے ملاقات ہے تاکہ عظم ایمان پختہ ہو جائے چھویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھویں آسمان پر سبا سماواتن ساتھویں آخری آسمان وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایک محل دیکھا یہ محل کیا تھا بیت المعمور ایک محل دیکھا جس میں کچھ فرشتیں آ جا رہے تھے یہ وہ عمارت ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر اللہ کے حکم سے اس ہی بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کو زمین پر منقص کیا گیا فوٹوکاپی امیج ہے اس کا میرر امیج ہے اس کا خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان ساتھویں آسمان پر بیت المعمور یہ وہ ہے جہاں پہ فرشتیں تواف کرتے ہیں حدیث میں بتایتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تواف کرتے ہوئے دیکھا نا روز بیت المعمور کا ستر ہزار فرشتیں تواف کرتے ہیں اور حدیث نے بتایا کہ جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ چکی ہے جس نے ایک دفعہ تواف کیا اس کے بھی تک باری نہیں آئی فرشتوں کی قصت کا پیغام بہرحال اس بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کون بیٹھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت تھی اپنے گھر سے اللہ کے گھر سے جو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جس کو بنانے جس کو تعمیر کرنے کیلئے اتنی قربانیاں دی تھی جس کے گھر کے آبادکار اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو بنانے کیلئے ایک نسل کی قربانی دی تھی اس گھر سے محبت بہت اِذْ يَرْفَعُوا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِن الْبَيْتِ وَعِسْمَعِلَا رَبَّنَا تَكَبَّلْ مِنَّا یہ وہ گھر ہے زمین پر بنایا آسمان میں محبت ہے مزاج اور محبتوں کے پیمانے دنیا اور آخرت میں ایک سے ہی رہیں گے زیسے تم دنیا میں مروگے ویسے ہی تم موت کے بعد اٹھائے جاؤگے یہاں محبت تھی اس گھر سے اور وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بیت المامور سے آپ نے فرمایا کہ ان کی مشابہت مجھ سے بہت زیادہ تھی یہ وہی حضرت جب ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا میں اپنے دادا کی پکار دعا کا جواب ہوں مجھ سے بہت زیادہ